یہ وہ جگہ ہے جہاں سے غیر مقامی لوگ جب اندر آتے ہیں تو وہ واپس نہیں جاتے میں سوالات بڑے کڑک کرنے جا رہا ہوں تو آپ کو یہ غوہ رہنا ہے کہ اگر میں واپس نہ آیا تو اس شخص کے خلاف ایف آئی آر آپ نے لازمی کاٹنی ہے میں نے اپنی امی سے دعائیں کروائی دی کہ میں لیاری جا رہا ہوں اور گبر کے پاس جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا میں دعا کروں گی آپ کو میری نہیں تو امی کا واسطہ ہے تھکا تھکا کے ماروں گا لیاری والوں کے لئے جن لوگوں نے بھلا سوچا یا تو وہ جیل میں ہوں گے یا تو وہ میوہ شاہ قبرستان میں ہوں گے تو اب آپ کے پاس دو اپشن ہیں یا جیل میں جانا ہے میوہ شاہ قبرستان بن کبول صاحب ہم نے تو یہی سنا ہے کہ لیاری میں جو بھی رہتا ہے وہ بندے مار کر رہتا ہے تو آپ نے کتنے بندے مارے اب تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پڑوسی یا پھر آپ کے برابر میں بیٹھنے والا کہ سر کی قیمت تو بڑی زیادہ ہے اس وقت میں لیاری کے آٹھ چوک میں موجود ہوں میری آواز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں کتنا ڈرہ ہوا ہوں دیکھیں میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے غیر مقامی لوگ جب اندر آتے ہیں تو وہ واپس نہیں جاتے اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے سوالات اب یہ گاڑی جس شخص کی کھڑی ہوئی ہے اس کی آنکھوں میں میں نے خون گیا یعنی کہ ایک بال دیکھا ہے میں نے کہ مطلب اتنا خطرناک وہ شخص ہے اس کی جان اگر میں بتاؤں آپ کو بڑا خطرناک ہے وہ اس کی بات کرنے کا انداز کہ سامنے والا جو ہے وہ ڈر جائے گا تو آج میں نے اس شخص سے لیاری کا ایسے ایسے سوالات کرنے کہ اگر اس شخص نے وہ پسٹول نہیں نکالتا وہ ڈیریک رائیفل نکالتا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ نے غوائی دینے ہیں میری تو آپ کو یہ غوائی رہنا ہے کہ اگر میں واپس نہ آیا تو اس شخص کے خلاف ایف آئی آر آپ نے لازمی کاٹنی ہے وہ گبر سنگھ اس کا نام ہے لیاری میں جانا جاتے ہیں بڑا خطرناک وہ شخص ہے تو چلی ہمارے ساتھ دیکھیں جی وہ شخص دروازے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور بڑی خطرناک جیسے ہی میں یہ دروازہ کھولوں گا سنسن ہی تاری ہو جائے گی کوئی بھی شخص نہیں ہوگا میں ہوں گا اور وہ شخص ہوگا آپ نے غوائی رہنا ہے میں دروازہ کھولنے جا رہا ہوں احتیاط میری دل کی دھڑکنیں بہتیز ہو رہی ہے یقین مانے چلے پھر بھی کوشش کرتا ہوں لیکن آپ نے غوائی رہنا ہے السلام علیکم سر سر میں اس وقت لیاری کی ایسی گلی میں موجود ہوں مطلب مجھے ڈر لگ رہا ہے کیا میں بیٹھ سکتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں آرہی بیٹھنا جو ہے تمہارا فیصلہ ہے وہ پھانا ہے میرا فیصلہ ہے سر سر ضرور سر تینکیو سر سر میں بڑا ڈر رہا تھا ماشاءاللہ سے آپ کی آواز بڑی بھاری سی آواز ہے اور آپ کی جان بھی ماشاءاللہ سے اسی ہے ابھی میں آپ کا انتظار کر رہا تھا ایک گھنٹے سے باہر تو میرے پاس سوالات بڑے کڑکتے جب میں گھر پہ تھا تو میں نے کہا یہ یہ پوچھوں گا مگر آپ کو دیکھنے کے بعد میرے پاس سوالات سارے گم ہو گئے ہیں خیال کرنا سوچ کے سوال کر رہے ہیں سر میں عوام نے مجھے آپ کی دیتے تو آپ کی یعنی آپ اس در پہنچو گے تو کس حالت میں پہنچو گے سر عوام نے مجھے اور اس مائک کو نزدیک لے کر رہا سر عوام نے مجھے بڑے کومنٹ کیے ہیں بلے لیاری بڑا خراب ہے جاؤ پوچھو ان لوگوں سے عوام خود بڑا خراب بہت سوالات بہت ہی عوام وہ خراب عوام ہیں جو لیاری کو خراب کرتے ہیں کیونکہ لیاری سب سے پور امن علاقہ ہے پورے کراچی کے اندر اور یہ میری گیرنٹی بھی ہے وارنٹی بھی ہے اور جو عوام کہتی ہے کہ لیاری خراب ہے یا اس طرح کی نیگٹیو بات کرتی ہے تو صرف مجھے ان کا عطا پتہ دے دو میں ان کو لے کر آوں گا لیاری لیاری کے گلیوں میں گماؤں گا یہ آپ بیٹھے ہو شابک لین میں سامنے بغدادی ہے سامنے آڑ چوک ہے سب سے پور امن علاقہ جو ہے نا لیاری کراچی کا سب سے پور امن علاقہ ہے تو لوگوں کی باتوں کو چھوڑو آپ اپنی بات پر سر میری ماشاء اللہ سے مجھے تو آپ کی آنکھوں میں خون نظر آ رہا تھا مگر آپ کی باتیں سن کے اب تھوڑا سا میں مطمئن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوں تو اگر آپ کی اجازت ہو میں ویسے سلامت جا سکتا ہوں باہر یا مگر سوال کروں کرتا ہے آپ کے سوالوں پہ فیصلہ تو بعد میں کریں گے کہ آپ کہاں جاؤ گے کیونکہ ایک راستہ جاتا ہے یہاں سے گارڈن کی طرف ایک راستہ جاتا ہے میوہ شاہ کی طرف میں تو گارڈن کی طرف جانا چاہتا ہوں اور لوگوں کی بڑے کومنٹ ہے کہ جی آپ نے لیاری کے بڑے تگڑے سوال پوچھنے مگر ان کو اندازہ نہیں ہے میں کسی تگڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہوں یہ تکڑا اوپر سے نظر آ رہا ہوں ایسے اندر سے دل بڑا نرم ہے ٹھیک ہے جی نبیل قبول صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج میں لیاری آٹ چوک میں موجود ہوں اور نبیل قبول کے صاحب کے پاس آنے کا میرا مین جو مقصد ہے لیاری کے حوالے سے بات کرنی ہے نبیل قبول صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے میں وقت دیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اتنے شروع سے امیر ہیں کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو اتنے لوگوں کے مسائل سننے کی لوگ عیاشیوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں آپ ادھر گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں سڑکے خراب ہیں اپنی اچھی لکجری گاڑی کو لے کے آپ لیاری کے اندر آ رہے ہیں آپ اس وقت میرے دفتر میں بیٹھے ہیں اور جیسے میں نے کہا یہ میرا دفتر جو ہے آٹ چوک کے ساتھ بالکل میرا دفتر ہے یہ بغدادی شابق لین یہ وہ علاقہ ہے جو انیس سو چھبیس میں میرے دادا یہاں سے سیاست کرتے تھے اور ان کا فیورٹ علاقہ ہے میرے دادا خان بادور اللہ بھگ گبون جو کہ کراچی کے میر بھی رہ چکے ہیں اور اس لیاری سے ہی ایم ایل اے بنے تھے لیاری سے ایم پی اے سندھ اسیمبلی بنے تھے لیاری سے ہی ڈپٹی سپیکر بنے تھے اور ان کو محبت تھی کہ ہم بغیر اگر ہم روزانہ لیاری والوں کے ساتھ نہیں بیٹھے نا تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ ہمیں ایک عادت ہو گئی ہم ان کے بغیر اپنے آپ کو نام اکمل سمجھتے ہیں تو مجھے یہ لگجری لگجری اللہ کا شکر ہے میرے دادا پردادا نے کراچی میں ستر فیصد زمینیں خریدی تھی ہم لوگ کوئی چوری ڈکے تھی کرپشن سے اللہ نے ہمیں جو ہے نہیں نواز ہے ہمیں اللہ نے نواز ہے ہمارے چار پشتوں سے تو اس وقت سے جو ہے ہم لیاری کی خدمت کر رہے ہیں اور ستر سال ہو گئے ہیں لیاری میں خدمت کرتے ہوئے آج بھی آپ دیکھیں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ میرا بیٹا نادر جو ہے وہ بھی یہاں پہ آکے بیٹھتا ہے تو یہ تو ہمارے جدی پشتی جو ہے نا یہ ہمارا علاقہ ہے لیاری اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے نواز قبول صاحب ہم نے تو یہی سنائے کہ لیاری میں جو بھی رہتا ہے وہ بندے مار کے رہتا ہے تو آپ نے کتنے بندے مارے ہیں اب تک یار میں بندے بچائیں مارے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پر حالات خراب تھے تین چار سال تو اس وقت بندے بچائیں ہم نے تو ہم بچانے والوں میں مارنے والوں میں نہیں ہیں اچھا میں نے یہ دکھا ہے کہ ابھی پچھلی حکومت میں آپ ہی کی لیڈر یہاں سے کھڑے ہوئے تھے اور وہ ہار گئے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے دوبارہ سے خان صاحب کے مدے مقابل میں ان کو خود کو آنا چاہیے تھا آپ کو بلی کا بکرا بنا کے جو آگے بھیج دیا بولا چلو ہارے تو بلاول نہ ہارے نبیل قبول صاحب آر جائے میں ہی سمجھتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ میں بلاول صاحب ہارے یہاں سے دوہزار اٹھارہ میں آر ٹی ایس نے ہروایا بلاول صاحب کو دوہزار اٹھارہ میں یہاں کا بینڈیٹ کو چوری کیا گیا لہری کے بلاول صاحب جیتے ہوئے تھے رات کو ہمیں ریزلٹ ملا کہ وہ بہت بڑی لیڈ سے کامیاب ہوئے تھے لیکن دو دن کے بعد ہمیں ریزلٹ دیا گیا اور دو دن کے بعد ان کو ہرا دیا گیا اب وہ جو فرشتے اس وقت تھے جو آر ٹی ایس کے اوپر بیٹے تھے وہ فرشتے بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے تو اب کے الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ لیاری پیپلز پاڈی ہے گھڑ ہے تھا اور رہے گا اور اب کے الیکشن میں انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہو تو ہمارے در سے انہوں نے الیکشن بھی عمران خان تو بھاگ گیا میرے سامنے کھڑا ہوا تھا میں نے تو بلاول صاحب نے کہا میں اپنے ایک ورکر کو تمہارے سامنے کھڑا کر رہا ہوں تم اس کو جیت کر بتاؤ کیونکہ آپ فرشتے نیوٹرل ہو گئے ہیں اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں نبیل قبول صاحب لیاری والوں کے لیے جن لوگوں نے بھلا سوچا یا تو وہ جیل میں ہوں گے یا تو وہ میوہ شاہ قبرستان میں ہوں گے تو اب آپ کے پاس دو اپشن ہیں یا جیل میں جانا ہے یا میوہ شاہ قبرستان میری بات سنیں لیاری کے لیے بھلا سوچنے والا جو ہے نا وہ نہ جیل میں گیا ہے نہ میوہ شاہ میں گیا ہے لیاری کے کو برباد کرنے والے جو ہے نا وہ میوہ شاہ گئے ہیں اور جیل میں گئے ہیں لیاری کو برباد کرنے والے جنہوں نے لیاری کے آمن امان کو تباہ کیا ہے وہ آج دس دس فٹ زمین کے نیچے ہیں اور کچھ جیل میں ہیں جو لیاری کا بلا کرتا ہے تو ان کو جو ہے نا یہاں کے مظلوم عوام عوام کی دعائیں ملتی ہیں تو وہ دعائیں لے کر ہم چل رہے ہیں آپ کو ڈرنے لگتا آپ کے پاس تو بنگلا بھی ہے آپ کے پاس تو گھڑیاں ہیں آپ کے پاس تو بچے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کیا سیاست میں رکھا ہے چھوڑو سیاست کو اپنی گربار ہیں اپنی وائف ہیں بچے ہیں کیا ضرورت ہے لیاری والوں کے لیے پہلے بھی بڑی سیاست ہوئی ہے اب سیاست مزید آگے ہوگی بندے چلے جاتے ہیں لیکن حالت وہی رہتی ہے لیاری کے لوگ ہی میرے بچے ہیں نا اگر میں لیاری کے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچوں گا تو کون سوچے گا لیاری اور گبول فیمری جو ہے نا وہ لازم مظلوم ہیں یہی کہتے ہیں مطلب اردو تو میری اچھی ہے نہیں ہمیں آپ کو پتا بلوچی میں ابھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت بلوچی میں آپ سے باتیں کروں لیکن چونکہ میں بلوچی میں جو بات کروں گا وہ آپ کو لے گا آپ کو میں نے گھالی دیئے تو اس لیے میں نہیں دینا چاہتا ہوں آپ کی شکل مجھے ایسا لگے گا کہ آپ غصے میں آگئے ہیں اس لیے بلوچی میں شروع میں ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں الائی باش گولڈ صاحب گولڈڈ ہارٹڈ ہے یہاں کے مشہور فوٹبولر ایک زمانے میں رہے ہیں اور ہمارے صاحب جو ہے اپنے یوسی سیون کے آہ ہارٹ چوک کے چیرمن تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی لیاری کے اندر الیکٹ اگر نہیں بھی ہوتے تو یہ کام کرتے لیاری کے اندر یعنی وہ صاحب کا یوسی چیرمن ہے اور ہمارے سوشل ورکرز ہیں یہ سارے لیاری کے اندر کام کرتے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں عوضہ ہے یا نہیں ہے کام کر رہا ہے آپ کے سر کی کتنی قیمت ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پڑوسی یا پھر آپ کے برابر میں بیٹھنے والا کہ ہر سر کی قیمت تو بڑی زیادہ ہے تو کیوں نہ میرا سر بھی بڑا ہے تو میرے خیال میں میرا قیمت بھی بڑا ہونا چاہیے نا بڑی چیز کی بڑی قیمت ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ کہ میری سر کی قیمت کیا ہونی چاہیے آپ بتائیں آپ کے سر کی قیمت تو میرے خیال ہے بہت بڑی ہونی چاہیے سر میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں لیاری میں سڑکے بڑی بوری حالت نے آپ کی لیاری کیوں آ رہا کیونکہ لوگ بڑے نالا تھے پیپس پارٹی سے اب آپ دوبارہ سے پیپس پارٹی کو زندہ کرنے کے لیے لیاری میں گھوم رہے ہیں کوئی بھی لیڈر یہاں پہ لیاری میں پیپس پارٹی کا نہیں ہے نام ختم ہو گیا تھا پیپس پارٹی کا کیا آپ کو اسی ضرورت پڑی پیپس پارٹی کا دوبارہ جنڈہ لے کہ لوگ تو گالیاں دیتے ہیں آپ سونے کی سڑک بھی اگر بنا دیں گے تو لوگ پھر بھی بولیں گے پیپس پارٹی نے کچھ نہیں کیا یہ تو آپ جھوٹ پھیلا رہے ہو نا یہ بات بول کر کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں لوگ گالیاں نہیں دیتے ہیں دیکھیں یہ چاروں طرف آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے شہید بینازی بھٹو کی اور بلاول صاحب کی اور شہید زلفکار علی بھٹو کی مجھے بتائیں ان لوگوں کے خدمات ہیں تو آج لیاری والے آج بھی ووٹ دیتے ہیں پیپس پارٹی کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو تو میں الیکشن ہی نہیں سبجھو گا تو میں نے پارٹی کو نہیں اٹھایا پارٹی نے مجھے اٹھایا پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا بلاول صاحب کی مہربانی انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا مجھے لیاری میں دوبارہ چھٹی دفعہ موقع دیا میں الیکشن لڑوں تو یہ جھوٹ ہے کہ پیپس پارٹی ختم ہو گئی لیاری سے یہ تو میں دعا کر رہا تھا کہ پچیس سپٹیمبر کو الیکشن ہو تو عمران خان کا زمانہ تو میں ضبط کرتا تو میں وہ محمد علی کلے کا ایک مشہور سنٹنس ہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ہے انگلیش میں لیکن اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے مقابل جو کھڑا ہوتا تھا الیکشن میں اس کو پہلے ہی پریس کانفر میں کہتا تھا آئی ویل ڈسٹروائیو تو اس کا مطلب ہے میں تمہارا سر کیا وجہ ہے آپ سیاست سے بالکل کٹ ہو گئے تھے بیچ میں دوبارہ سے پھر ایکٹیو ہو گئے ہوسٹ اچھی اچھے ہوں تو پھر میں جاتا ہوں اچھی مطلب اچھے ہوں تو اچھے ہوسٹ جیسے ہوتے ہیں بلاتے ہیں میں جاتا ہوں ویسے میں آہ میں میں نے کم کر دیا اپنے ٹاک شوز لیکن میں پھر بھی جاتا ہوں لیکن اچھے ہوسٹ ہو لفافے والے ہوسٹ نہیں ہوں جیسے کہ آپ نہیں ہو لفافے والے بہت شکریہ سر آپ نے لیاری والوں کے لیے کیا کیا بسے ابھی تو الیکشن بھی نہیں ہے لیاری والوں کیا کیا یار جو کام میں نے لیاری والوں کے لیے کیا میں تو چیلنج کرتا ہوں گا کسی نے میرے جیسا کام کر کے بتایا ہو آپ ابھی یہاں سے آ رہے ہوں گے راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے نظی بٹو یونیورسٹی میں نے بنایا زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے میں نے زرداری صاحب کو پہلی دفعہ جب وہ پریزیڈنٹ بنے پہ پہلی دفعہ ملنے گیا میں نے کہا سر لیاری کو آپ مجھے ایک یونیورسٹی بنا کر دیتے ہیں انہوں نے اسی کا اپروف کیا میڈیکل یونیورسٹی بنایا پچیس سٹوڈنٹ ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں لیاری کے یہ میرا پروپوزل تھا میں فنڈ لے کر آیا میں نے بنوایا زرداری صاحب کی مہربانی انہوں نے فنڈ الوکیٹ کیے یعنی آپ شروع سے دیکھیں بٹو صاحب کے دور سے لیاری جنرل آسپٹل پیپلز پلے گراؤنڈ الگ گریٹ سٹیشن لیاری کے لیے یعنی سب کچھ آج بھی یہ کام آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ جترے بھی ہے یہ سب روڈ بن رہے ہیں چاکی وڑا روڈ بن گیا ٹرینری روڈ بن رہا ہے شیدی ویلیڈ روڈ تک بن چکا ہے گیس کے لائنز ابھی پچھلے دو دن پہلے نئے گیس کے لائن میں نے جا کے شاید خاکان عباسی صاحب کو کہا انہوں نے ایم ڈی پی ایس او کو بول کر ایم ڈی سوری ایس ایس جی ال کو بول کر اور یہ ایک سو پچاس ملین کا لائن لے کر ہم آئے قائدی اعظم کے مزار سے گیس لے کر آئے ہیں کام جتنا لیاری میں ہو رہا ہے اس وقت کراچی میں کئی اتنا کام آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوا جتنا کام اس وقت لیاری کراچی میں تو آپ کی حکومت ہے پھر کیوں کام نہیں ہو رہا کراچی میں ہماری حکومت ہے تو کام ہو رہا ہے نا اب آپ اگر آپ کمپیر کریں گے مشرف کی حکومت سے مشرف کے دیکھو نا مشرف کے جو بچے تھے جس جو امکیوم تھے انہوں نے مطلب امکیوم والے جو مصطفی کامال بھی تھا اب مصطفی کامال سے میں ایک سوال بار بار پوچھتا ہوں کہ جو چمی تمہیں ہلتاو اسے نے دی تھی اس کے بعد تمہارا رنگ کیوں کالا ہوگا آپ کے جیسے اس کا بھی رنگ ہو گیا تھا سمجھے نا تو وہ اس کا اس نے کہا میرا سکن اتر گیا تھا یہ چمی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے تو یہ مصطفی کامال سے پوچھنا چاہے اس کو چمی ہلتاو اسے نے کیوں دیا سر بڑی بات لیاری میں بڑا ٹیلنٹ ہے ہر کوئی بات کرتا ہے آپ بھی کرتے ہیں بلاول صاحب بھی کرتے ہیں اور بھی بڑے سیاستدان کرتے ہیں بس یہ ٹیلنٹ ہے مطلب یہ بچوں کے ٹیلنٹ کو اوپر کون لے کے آئے گا ٹیلنٹ اوپر آپ کو پتا ہے ابھی یہاں پر سے ایک ریسلر گیا وہاں پر نپال میں شیر خان اور ایک بچی ہے باکسر یہاں پر سامنے ہی رہتی ہے ماری ماریہ ماریہ نام ہے اور ٹاپ کے فوٹبولر ٹاپ کے فوٹبولر جو ہے وہ لیاری سے باکسر ٹاپ کے وہ لیاری سے ہے لیاری کے اندر جتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے پار ایک بچہ ہے یہاں پر جس نے میرا بھی یہ سکیچ بنایا ہوا ہے یہ سامنے جو سکیچ لگا ہوا ہے یہ فواد لڑکے کا نام ہے علی محمد مولا میں رہتا ہے وہ میں سمجھا ہوں پاکستان کا سب سے ٹاپ کا پینٹر ہے 15 سال کا وہ لڑکا ہے تو ٹیلنٹ بہت ہے سکیچ بنایا ہے تب ہی تو وہ ٹاپ کا ہو گیا یا مہمد سارے لوگوں کا بھی بنایا ہے اس نے محمد علی کلے کا بھی بنایا ہے محمد علی کلے کی بار بار میں ذکر کیوں کرتا ہوں ابھی اگر یہ سوال کرتے تو میں آپ کو بتاتا کہ محمد علی کلے کے اندر سبر بہت تھا جو کہ میرے اندر بھی ہے ان کو دیکھ کے میری انسپیریشن ہے وہ یعنی انسپیریشن مطلب ایڈیل میں نے اس کو بنایا تھا نائنٹین سیونٹی فور سیونٹی فائف سے میں ان کے ہر جو ہے میچ دیکھتا تھا اور وہ اس کی ایک ادا مجھے پسند تھی کہ جب وہ رنگ میں اترتا تھا تو وہ مارتا نہیں تھا اپنے 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 کو وہ صرف اپنے کو بچاتا تھا اپنے سر علاتا تھا تھکا تھکا کے مارتا تھا تو میں نے بھی یہی اپنے سیاست میں سیکھا ہے کہ اپنے مخالفین کو تھکا تھکا کے مارو تو ہم بلوچی میں کہتے ہیں تسینہ تسینہ ترہ جنا یعنی تھکا 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 کے ماروں گا اور یہی ہو رہا ہے اچھا آپ اس کی بات ہے کلاشنکوف نہیں نکالنا ایمکیوم میں جب آپ چلے گئے تھے تو اس کے بعد پھر واپسی پیپس پارٹی میں کیوں آ گئے اور ایمکیوم میں کیوں گئے اور واپسی ایمکیوم کیسے نکل کے پیپس پارٹی میں کیوں ہو آنا پڑا ایمکیوم میں ٹریننگ کیلئے گیا تھا کیونکہ وہاں پر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو ایک لاکھ اسی ازار ووٹ میں نے کہا یہ ووٹ کیسے پڑتے ہیں تو میرے کو میں بھی عزیز آباد سے کھڑا ہوا میں گیا ہی نہیں امنے الکے میں اگلے دن مجھے ایک لاکھ اسی ازار ووٹ ملے ہائیسٹ ان پاکستان تو پتا چلا کہ بھئی وہ آپ کو پتا ہے نا ٹھپے تو مجھے شاہ کے بوڈی بلڈک کا نا مسلز بنانے کا تو میں نے اتنے ٹھپے مارے ہیں مطلب وہ پریکٹس کے لیے کہ اگلے الیکشن میں کیسے ٹھپے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں دوبارہ اتنی جلدی پیپلز پارٹی میں آ جاؤں گا لیکن جب میں نے ان کے حالات دیکھے ایمکیوم کے تو میں پندرہ مہینے میں نکل کر آ گیا اور اپنی مدر پارٹی پیپلز پارٹی کو آپ کے ٹھپے تو پسند نہیں آ گیا پیپلز پارٹی میں ٹھپ ہو گئے ابھی تک موقع ہی نہیں ملے اچھا سر آپ کو گبر کہتے ہیں کیا وجہ ہے گبر کیوں کہتے ہیں ابھی اس الیکشن میں میرا نام پڑ گیا ایک گانا نکل آیا گبر is back تو میں سمجھنا دیکھیں گبر کا دو کریکٹر ہے ایک کریکٹر ہے جس میں وہ شولے والا گبر ہے جو ویلن ہے اور ایک آپ نے فلم پر نہیں دیکھا ہوگا اکشے کمار کا جو گبر is back وہ سسٹم کو صحیح کرتا ہے لیاری میں اتنا سسٹم خراب ہو گیا اس کو صحیح کرنے کے لیے بارہ سال بعد دوبارہ میں آیا ہوں تو اس لئے لوگوں نے کہا گبر is back سر یہ اسٹریٹ کرائیم ختم نہیں ہو رہا اسٹریٹ کرائیم کے لیے تو میرے خیالے آپ کے جیسا کوئی بندہ چاہیے کوئی ٹائٹ آپ سمجھ رہے ہوں گے دیکھیں میں آج آپ کو ایک بار بتاؤں کہ اسٹریٹ کرائیم کراچی میں ہوگا لیاری میں نہیں اتنا ہم ہوگا تھوڑا بہت ہے لیاری میں بھی ہے لیکن میری اس دن ایس ایس پی نے جو مجھے اپنا ریپورٹ بھیجا اس میں انہوں نے مجھے بتا ہے زیرو کرائیم اور میں بڑا خوش ہوا ہوں ایس ایس پی شابیر صاحب بڑے اچھے ایس ایس پی ہیں وہ بہت بہنت کر رہے ہیں جس علاقے میں ہم بیٹھیں شابق لیں سامنے بغدادی ہے یہاں پر میں نے نہیں سنایا کہ کوئی مطلب پسٹل دکھا کر موبائل چوری کر رہا ہے ہوتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکل نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے بہت بڑی آبادی ہے کراچی کی آبادی ساڑھے تین چار کروڑ کی آبادی ہے لیکن ہمیں دکھایا گیا پونے دو کرو پپولیشن تو مجھے ایک چیز بتا ہے کہ جب پونے دو کروڑ چار کروڑ کو پونے دو کروڑ کرو گے تو ظاہر ہے لوگوں کے اندر فرسٹریشن بڑھے گا تو وہ فرسٹریشن ہے دوسرا یہ جو ابھی کرائم بڑی ہے اس کے ایک اور ریزن یہ کہ سیلاب سندھ میں آیا پنجاب میں آیا تو جترے وہاں کے چور ڈاکویں وہ شہر کی طرف آگئے یہی وجہ ہے اب وہ ہے گبر is back والا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا تو مطلب یہ ہو گیا حل صرف جماعت اسلامی نہیں حل صرف گبر ہے بالکل ڈنڈا ہے میں تو بار بار یہ بات کر رہا ہوں جماعت اسلامی دیکھو ایک شریف جماعت ہے اور شریفوں کا کام نہیں ہے شریفوں کا کام اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر ٹیڑے لوگ بہت ہے اور ٹیڑے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے ڈنڈا چاہیے اور وہ ڈنڈا جو ہے وہ آفیس نایمون رحمان کے پاس تو ہے نہیں وہ تو بہت شریف آدمی ہے اور ہمارے لیے شریف مطلب گالی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ شریف ہو کر آپ اپنا administration کو صحیح چلا سکتے ہو شریف بن کر آپ جو ہے سسٹم کو صحیح کر سکتے ہو انگلی ٹیڑی کرتے ہو تو گی نکلتا ہے بھائی ماشاءاللہ سر آپ کے جیسے بندوں کو جو ہے وہ کلیکٹرک کا میرے خیال ہے سامنا کرنا چاہیے کلیکٹرک کا سامنا تو میں روز کرتا ہوں اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں دوبارہ ایکٹیو ہوا ہوں تو میں نے بڑے بڑے اداروں کا سامنا کر رہا ہوں اس وقت بڑے بڑے بوتوں سے میں لڑا رہا ہوں بڑے بڑے بھٹوں سے انٹرنیشنل لوکل پاکستان کے بڑے بڑے جو جن ہیں جن کو کہوں گا ان سے میں لڑا رہا ہوں اس وقت میں تو آپ سے ڈر رہا ہوں آپ سے بھی بڑے بڑے جن ہے میں تو جن نہیں ہوں بھائی میں میں اگر جن ہوتا ہے نا بیٹا یہ دروازہ بھی لوگ کرتا ہے اس کو کرتا ہے میں ڈارک روم ڈارک ویب کا آج کل بڑا نام آ رہا ہے نا ڈارک ویب جو وہ آڈیو لیکس ہو رہا ہے تو میں ڈارک کرتا ہے روم کو اور پھر تمہارے ساتھ کھیلتا کشتی یہاں پر سر مجھے وہ والی کشتی نہیں کھیلنی جو لیاری میں کھیلی جاتی ہے وہ فوٹبول بھی نہیں کھیلنی نہیں فوٹبول کا تو دیکھیں نا آپ کو گبول پارک لے جاؤں گا رات کے بارہ بجے اور وہاں آپ کے ساتھ فوٹبول کھیلوں گا آپ کو بڑا مز آئے گا چلے تو صحیح میرے ساتھ گبرانے کا نہیں ہے چلنا ہے تم کو ابھی دور تو آ گئے ہو اب جاؤ گے میری مرضی سے میں نے اپنی امی سے دعائیں کروائی تھی کہ میں لیاری جا رہا ہوں اور گبر کے پاس جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا میں دعا کروں گی آپ کو میری نہیں تو امی کا واسطہ ہے نہیں امی کا واسطہ ہے بیٹا لیکن آپ نے دو تین سوال غلطی سے کر لی ہے اب میرے پاس جو ہے نا وہ کیمرے کی وجہ سے ذرا میں برداش اور صبر کر رہا ہوں جیسے کیمرہ بند ہوگا نا کمرے کی لائٹ بھی بند ہو جائے گی میں اس سے جا سکتا ہوں آپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے کہ یہ سا نہ وہ پیچھے سے کوئی بندے آجائے بھائی تو کوئی بھی پکڑے کا تُسرے بولتے ہیں میں نبیل گابول کا آدمی ہوں تیرے کو جو ہے نا ہر چیز کا لائسنس مل جائے گا یعنی نہ تیرے موبائل چوری ہوگی نہ تیرے اس پر گنپٹی پر جو ہے پشل رکھا جائے گا نہ تیرے کپڑے ہوتارے جائیں گے تو جو ہے آپ سیف ہو گیا کیونکہ تُو ہمارے آہ اس میں آ گیا کس میں آ گیا سائے میں سائے میں وہ ایک الفاظ ہے یعنی آپ کے سر پہ چھتر چھائے آپ کے سر کے اوپر ہم نے آت پیر دی ہے اور ہم ملنگ لوگ ہیں اس لئے آپ کو دعا دی ہے تو آپ فکر ہی نہیں کرو آپ آرام سے جا سکتے ہو اور ایسے بھی لہری پورا من علاقہ ہے یہاں پر آرام سے جا سکتے ہیں بہت شکریہ